اسلام علیکم اسلام ہاں جی امبیسی کی طرف سے کوئی رسپونس آیا آپ کوئی رسپونس نہیں ہے تو آپ بتایا کہ کیا کیسا دن گزرا صبح سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ ادھر بیٹھے ہم لوگ یہاں پر پریشان ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم سے بہتر تو انڈین سے ہمیں پاکستانی ہونے کا نقصان ہو رہے یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں میری بہن کو پاکستانی ہونے کے پر گھر نہیں مصرح ہو رہا ہونے آپ پہنچے اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے تو کچھ بچوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی گاڑی کے آگے انڈین فلاگ لگا کر کے وہ نکل گئے ہیں اور وہاں پہ location پہ پہنچ گیا ہیں پاکستانی گورمنٹ کی فگر تھی 25-26 کچھ ایسی فگر تھی کہ بچے وہاں پہنچ گئے ہیں ان کو تو آج ہی نکال دیا جائے گا جہاں تک بات انڈیا کی سائٹ کی انڈین فلاگ کیوں کیونکہ پرائم نیسٹر موڈی نے پوتن سے جب بات کی تھی تو پوتن نے assurance دیا تھا کہ کوئی بھی انڈین فلاگ لے کر کے آ رہا ہے تو ہم اس کو ہماری آرمی اس کو help کرے گی country سے باہر نکلنے میں پاکستان کا دوستو آپ نے starting میں دیکھا پاکستانی student کا clip تھا اور پاکستانی student بھارتی جھنڈے کو لے کر اپنی گاڑی میں لگا کر پاکستانی embassy تک پہنچ رہے ہیں اور سرکشت پہنچنے کے لیے ایسا وہ قدم اٹھا رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کینٹ میں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات ایک بھارتی مسلمان بھی تھے یوکرین میں جن کے کچھ پرانے ٹویٹ وائرل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کریں گے بات پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھئے ویڈیو کے لاسٹ میں ملتا ہوں students ایسے پاکستان کے جو یوکرین میں اور وہ بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان ہم ایسی مدد نہیں کر رہی اور ان جو students ہیں ان کو واپس پاکستان لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے اس طرح کی بہت سے ہم نے آج دیکھی ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز بھی دکھا رہے تھے اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس سے کچھ دیر پہلے تک یہی نیوز چل رہی تھی اب ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان ایسی نے کیا ہو آگے بڑے ہو اور کچھ مدد کی ہو students کی لیکن آپ کی طرف کیا حال ہے اور جو انڈین students گئے ہیں پڑھنے کے لیے چاہے وہ رشیاں گئے ہوں چاہے وہ یکرین گئے ہوں کیا updates ہیں کیا کچھ لوگوں کو لائے گیا ہے واپس کیا صورتحال ہے حالت تو تھوڑی خراب ہی ہے situation یہ ہے کہ وہاں پر ابھی ceasefire ہوئی تھی رشیاں نے attack کرنا بند کر دیا تھا اور talks کی بات کی تھی لیکن وہ attack پھر سے resume کر دیا ہے تو وہاں سے students کو evacuate کرنے کے لیے ہمارا operation ganga government of india کا start ہو گیا وہاں سے دو flights india ایک flight land کر چکی ہے ایک flight اور جلدی کل صبح land کر جائے گی جتنے بھی students ہیں ہماری embassy نے وہاں پر ان کے پاس بس بھیجی ہے بس سے وہ واپس border پہ لائے جا رہے ہیں اور border سے پھر وہ neighboring countries میں لے جا کے رومینیا ہو پولینڈ ہو وہاں سے ان کو fly کر آیا جا رہا ہے یہاں سے plane لگے ہیں aircrafts لگے ہیں اس کام میں پیوش گویل خود وہاں موجود تھے ہمارے minister union minister جب ہمارے students پہنچے تھے پیوش گویل خود وہاں موجود تھے اس میں i think ڈائیسو سے زیادہ ابھی آ چکے ہیں ڈائیسو کل صبح آ جانے چاہیے second flight اور اس کے بعد اور flights آئیں گی کام چل رہا ہے اور situation خراب ہے اور خاص طور سے یہ situation اتنی جلدی ابھی ٹھیک ہوتی نہیں دکھ رہی ہے جسے صاحب سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے ایک warning Sweden کو اور Finland کو بھی دے دی ہے Russia نے کہ اگر آپ نے NATO join کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی آپ پر اٹاک کر دیں گے ہم آپ پر بھی اٹاک کر دیں گے تو یہ serious issue ہے جب وہ دوسرے اور تیسرے country کو اٹاک کرنے کی سوچ رہا ہے اس کا مطلب وہ پہلے کو تو نہیں چھوڑے گا یہ بہت clear ہے یہ بہت ابھی جلدی ختم ہوتی ہمیں نہیں دکھ رہی Ukraine کے president نے بھی country چھوڑنے سے منع کر دیا ہے وہ خود بھی تیار کھڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ on the streets چو fight ہے وہ اور بڑی نکلے گی وہاں پہ وہ لوگ بھی تیار ہیں ابھی military equipment وہاں پہ جا رہا ہے لے جایا جا رہا ہے یہ بھی ابھی میں تھوڑے پہلے کہیں پڑھ رہا تھا کہ further more military equipment اُدھر بھیجا جا رہا ہے Ukraine میں گل ملا کے situation یہ ہے کہ ہمارے بچے وہاں سے نکل جائیں میں نے دیکھا پاکستانی بچے بھی وہاں پہ فسے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی بچے کسے کریں وہاں تو embassy چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں وہ لوگ کسی اور city میں انہوں نے embassy لے اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانی government نے یہ بول دیا ہے کہ آپ بچوں کو بول دیا ہے کہ آپ اپنے آپ پہنچ جائیں وہاں پہ جہاں پہ پولنڈ کے border پہ جہاں پہ embassy انہوں نے کھولی ہے وہاں تک اپنے آپ پہنچ جائیں اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے تو کچھ بچوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی گاڑی کے آگے انڈین پلاغ لگا کر کے وہ نکل گئے ہیں اور وہاں پہ location پہ پہنچ گئے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی فگر تھی 25-26 ایسی فگر تھی کہ بچے وہاں پہنچ گئے ہیں ان کو تو آج ہی نکال دیا جائے گا جہاں تک بات انڈین پلاغ کیوں کیونکہ پرائم نیسٹر موڈی نے پوتن سے جب بات کی تھی تو پوتن نے assurance دیا تھا کہ کوئی بھی انڈین پلاغ لے کر کے آ رہا ہے تو ہماری آرمی اس کو help کرے گی کنٹری سے باہر نکلنے میں پاکستان کا کوئی ایسا پاکستانی پرائم نیسٹر مہا دو دن رہے تھے پتہ نہیں بریانی مریانی کھا کے آگئے لیکن ایسا کوئی assurance پاکستان کو نہیں ملا تھا انڈیا کو مل گیا تھا تو اس لیے وہ انڈین فلاگ لگا کے گئے تھے بچے یہ خبر ہے اور اس خبر کو پاکستان تو ایکسپٹنگ ہی گرے گا اور جو بچے فلاگ لگا کے گئے تھے وہ بھی شاید میرے سب سے اگر کوئی بہت ہی honest تو تو بول دے otherwise وہ پاکستان میں رہے گے وہ بھی نہیں بولیں گے but خبر ہے اور اس کا ویڈیو بھی آ جانے چاہیے جلدی سامنے لیکن جو ابھی صورتحال ہے جو situation ہے بچے ابھی بہت سارے فسے ہوئے ہیں کچھ بچے تو بانکرس میں ہیں کچھ میٹرو سٹیشنز کے اندر ہیں اور وار ابھی فائٹنگ ابھی بڑھنے کی امید ہے تو بچے جلدی سے جلدی آ جائیں تو بیٹر ہے گورنمنٹ ہماری تو بلکل فل فلیجر لگی ہوئی یہاں سے پلین کونسٹنٹلی جا رہے ہیں ایک پلین میں نے دیکھا جو کہ ایک ویب سائٹ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کونسا پلین کہاں جا رہا ہے حالانکہ کسی عام آدمی کے لئے سمجھنا فلائٹ ٹیگر ٹونٹی فور وہ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کسی عام آدمی کے لئے سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے پلین میں اکھٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ایک مہینے تک تک سٹیڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آگا کونسا پلین کہاں جا رہا ہے تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایر انڈیا کا پلین جاتا ہوا دیکھ رہا تھا تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس سمجھ بھی آپ کو جاتا ہوا مل جائے گا ایک دو تین چار ایسے پلین جا رہے ہیں یوکرین کی اور اور اسی ویب سائٹ سے یہ ٹریک ہو رہا ہے کہ یوکرین کتنے پلین جا رہے ہیں ویسٹرن یورپ سے بریٹن سے یا دوسرے کنٹریز سے لیکن ان سارے جو سیچویشن ہے اس کا جو جس طرح سے بہر سٹارٹ ہوئی ہے اور ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے بہت سے ای ٹھنگ ون نائنٹی ایٹ کے قریب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جب ہی تک مارے جا چکے ہیں دونوں سائٹ سے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی دنیا میں باقی جو کنٹریز ہیں ان میں کیا اس کا ایمپیکٹ پڑے گا کیا ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے سپیشلی یورپین سائٹ پہ ٹینشن تو کریٹ ہوگی ایک تو ورلڈ ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے دوسری چیز امریکن کیمپ میں پرابلم دکھے گی ہمیں یہ بھی دکھے گا کہ کیسے امریکن کیمپ سے جو امریکن کیمپ میں لوگ ہیں یا کنٹریز ہیں ان کو کیسے کوئی دوسرا کنٹری حملہ کر دیتا ہے اور وہ اکیلے لڑتے ہیں ایک اتنی بڑی سوپر پاور سے یہ ایک سیریس ایشو ہے اور ابھی فن لینڈ اور سویڈن کو جو وارننگ دی تھی فن لینڈ اور سویڈن سویڈن نے دونوں نے اس وارننگ کو ماننے سے منع کر دیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں اسکیلیشن اور نہ ہو دو اور کنٹریز اس کے نشانے پر نہ آ جائیں جس وارننگ کو سیریسلی لیا جانا چاہیے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ایک پر حملہ کر رکھا ہے اور دو کو وارننگ دیے تو رشیا اس بکمینگ گلوبل تھریٹ اور رشیا چائنہ علیانس اس ایوپن بگر تھریٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے انٹانٹ کا ماملہ تھا یا ایکسس پاوس کا ماملہ تھا کچھ ویسی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ایٹ اس گوئنگ ٹو بی سیریس ایشو نہ ہو اور اکانومی پر کہاں تک اثر پڑے گا کیونکہ پاکستان میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ یہ وار سٹارٹ ہو چکی ہے اور رشیا اور یکرائنز آئرس میں انبول ہوئے تو ایک طرح سے جو ہے وہ ڈالر ریٹ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ اور اوپر چلا جائے گا مہنگائی بھی اور ہو جائے گی کئی چیزوں میں پرابلم آئے گی جس میں کہ اگر کوئی چیز کوئی رشیا سے لیتا ہے چاہے وہ آئل ہو یا گیاس ہو تو اس سب چیزوں میں روک لگ جائے گی اور کیا اس طرح کی بھی کوئی سیچویشن ہم دیکھنے جانے رشیا جو ہے وہ ایک آئل بیسڈ اکانومی ہے جب 2014 میں رشیا نے کریمیا کوئن ایکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے سعودیریبیا امریکہ امریکہ لارجسٹ پروڈیوسر آئل سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آئل رشیا اور سعودیریبیا تھرڈ لارجسٹ پروڈیوسر آئل آئل بیسڈ اکانومی اور گیس بیسڈ اکانومی کو توڑنے کا ایک طریقہ امریکہ نے یہ نکالا تھا کہ اپنی طرف سے سعودیریبیا سے اور اسی ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز گر کے 30 ڈالرز کے آس پاس پہنچ گئی تھیں اگر یہ انہوں نے دوبارہ کیا ویسے تو سانکشنز لگاتے جا رہے ہیں اگر یہ انہوں نے دوبارہ کیا تو رشیا کے پاس سیچویشن تو بہت خراب ہو جائے گی ابھی تک جو خبر ہے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ویڈیو میں جو مین ٹاپک تھا پاکستان کا میں اس کے بارے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ نے سن لیا میں بات کروں گا پہلے یہ جو بھارتی مسلم جو پاکستان کی بھاسا بولتے ہیں کس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کے اگر آپ پرانے ٹویٹ دیکھیں گے تو یہ کسمیر کا مدہ بھی اٹھا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے کیونکہ ریزن آپ کو بتاؤں گا میں پورا دیکھیں آپ ویڈیو تو اس میں کیا ہے یہ ٹویٹ دیکھیں آپ ان کے یہ بھارت سے باہر جا کر MBBS کی پڑھائی کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی بھارتی گورنمنٹ نے سائد اسکولرشپ بھی دی ہوگی وہاں جا کر سی اے این آر سی کشمیر اور بہت سارے مطلب دن دات رونا رو رہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو یہ ہو رہا بھارت میں مسلمانوں کو وہ ہو رہا فلانا ٹھیکانا اب یوکرینڈ میں رو رہے کہ بھائی ہمیں بھارت باپس لاؤ ہم یہاں پر آشاں ہیں ہوپ ہو رہے ہیں مطلب اب دیکھیں آپ بھائی یہ بھارت اتنا اسورکشت ہے تو آپ یوکرینڈ میں ہی رہے لوگ بھارت سے تو جاڈا اسورکشت ہوگا وہ آپ کے لئے مطلب میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کچھ سمجھ سے بھارتی مسلمانوں کو خاصی خوشی ملتی ہے سارے مسلمانوں کی بات نہیں کرو لیکن بہت سارے ہیں کہ بھارت میں جو بہت سنکھیک ہے اس دھرم کو بدنام کریں انڈیا کو بدنام کریں اور دنیا بھر میں اچھانے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہجاب کانٹروورسی کو لے کر کتنا زیادہ یہ میٹر اٹھائے گئے تھا اور آپ کو یہ سب پتا ہے کہ ایسا کچھ پورے بھارت میں نہیں ہوا تھا یہ سین ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں پبلکلی یا کسی بھی پبلک پیس میں ہجاب نکاب یا برکھے کو بین کر دیا ہے ایسا مددہ اٹھائے گئے تھا ایک چیز تو یہ سنکیت ملتے ہیں کہ بھارتی مسلمان خاص کر ابھی دنیا بھر میں بھارت کو بدنام کریں گے سپیسلی جو ہندووں کے ساتھ رہتے ہیں یہ بولیں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ رہے ہیں مطلب یہ پرابلم آ رہی ہے مارا جا رہا یہ کرا جا رہا وہ کرا جا رہا اس طریقے کی سوچ ہے اب دیفنیٹلی اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ لوگ بھڑکیں گے کومنٹ کریں گے کہ یہ اور وہ فلانہ ٹھکانا لیکن یہ سوچ ہے یہ دیکھتی ہے ان کے ٹویٹ بھائی ساپ کے دیکھیں علاقہ انہوں نے ٹویٹ تو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ کر دیا لیکن پرانے ٹویٹ دیکھیں اور اب یہ بھارت آنے کے لیے مرے جا رہا ہے پہلے تو یہ بھارت سے جا کر پڑھائی کر رہے ہیں اچھی بات ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن وہاں جا کر دن رات یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانہ ٹھکانا مسلمانوں کے ساتھ یہ وہ کیا اور اب آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو ٹویٹر نہیں تھا لیکن ان کی ٹویٹ کافی ان کی سکرین شوٹ وائرل ہو رہا ہے ٹوپک تو تھا کہ پاکستان کی سٹڈنٹ بھارتی جھنڈے لے کر اپنے آپ کو بچنے کے لیے پاکستانی ایمبیسی تک پہنچنے کے لیے اپنی گاڑی کے آنگے لگا رہا ہے جس سے ان کو روس کی سینہ کی طرف سے آنے والے اٹیک یا روسی سینہ ان پر حملے نہ کریں یہ نیوز تو بڑی وائرل ہو رہی ہے لیکن پاکستان بھی ایک ایسا دیس ہے جو ساید یہ بات ہے ایکسپٹ ہی نہ کریں پاکستان کی سٹڈنٹ بھی پاکستان پہنچنے کے بعد یہ بات ہی نہ بولیں آپ کو بھی پتا ہے کہ دوگلے تو وہ ایک نمبر کے ہیں وہ یہ کبھی نہیں بولیں گے کہ بھارتی جھنڈے کی وجہ سے ہماری جان بچی ہے تو یہ بات تو ساید وہ ایکسپٹ نہ کریں اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بھارتی جھنڈے کو دیکھ کر رشین آرمی اٹیک نہیں کر رہی ہے تو دیفنیٹلی یہ انڈیا کے لئے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے اور انڈیا ایسا انڈیا نے پہنے خوش ہونا چاہیے کہ انڈیا اتنا سکتی سالی تو ہے